سیبل 3 ڈی میں روڈ کا کوئیڈور کس طرح بنائے جاتا ہے اس کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے اگر اس میں ہمیں ڈیٹیل دکھانی ہو جس طرح سینٹر میڈین ہے یا اس کا سائیڈ ووک ہے یا اس کا کرب ہے اس کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے اسلام علیکم میرے نام اشرف بیگ ہے میں ایک انفرابیم انجینئر ہوں اور ایک فریلانسر ہوں میں انفرابیم اکیڈمی کے پریٹ فارم سے سعودیہ سے آپ کے ساتھ ہوں آج کے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ روڈ کا جو کوئیڈور ہے وہ کس طرح بنائے جاتا ہے اگر اس کوئیڈور میں ہم کوئی اس کی ڈیٹیل دکھانا چاہ رہے ہیں جس طرح ہم کہہ سکتے ہیں اس کا سینٹر میڈین ہے اس کا کرب ہے پھر اس کا سائیڈ ووک ہے یہ سیبل 3 ڈی میں کس طرح بنائے جاتا ہے اس کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے یہ پوری ڈیٹیل سے میں آپ کو آج کے لیکچر میں بتاؤں گا کیونکہ میرا مقصد آپ کو سکھانا ہے آپ سے چھپانا نہیں ہے تو اس کو بنانے کا طریقہ کر کے آیا ہے جی دوستو جس طرح میں پہ آپ نے اپنے لاس لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ڈیٹیلواز اسمبلی ہے کس طرح بنتی ہے اس اگر آپ کی اپس میں نے لیکچر میں بتایا تھا تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تو یہ یہاں پہ ایک الائنمنٹ لگی ہوئی ہے الائنمنٹ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کاریڈور کس طرح بنائے جاتا ہے اور یہ میرے پاس پروفائل ہے اور یہ الائنمنٹ اور یہ اسمبلی ہے اسمبلی کو میں تھوڑا سا بلکو قریب قریب کر کے رکھا ہوا باقی آپ اس کو رینج کر کے رکھ سکتے ہیں میں نے سو آپ کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا قریب کر کے رکھا ہوا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آجائے جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں آپ کو بتایا کہ کوئیڈور بنانے کے لیے لائنمنٹ ہونی چاہیے ساز میں اس کے پروفائل ہونی چاہیے ساز میں اس کی اسمبلی ہونی چاہیے اچھا دیکھیں یہ میرے پاس یہاں پر لائنمنٹ لگی ہوئی ہے اچھا یہ جو ہمارے پاس اس کی بار ہے اوپر یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر کوئیڈور کو میں نے کلک کیا ہے کوئیڈور کو میں کلک کرتا ہوں تو اس کے اندر یہاں پر آجاتا ہے جی کوئیڈور کو میں نے دوبارہ سے کلک کیا یہ ایک اس کی ونڈو اوپن ہو گیا یہاں پر میں اس کا کوئی نام دے دوں آپ اس کا کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں میں نے اس کا نام رکھ دیا روڈ ٹو روڑ اے بھی رکھ سکتے ہیں روڑ بی بھی جو آپ کی رکوائرمنٹ ہے جس کے مطابق آپ اس کو نام دے سکتے ہیں یہ جہاں پہ دیکھیں اس کی لائنمنٹ ہے جو میں نے آپ کو ابھی دکھائی ہے کہ لائنمنٹ نیچے یہ لگی ہے اس کا نام روڑ اے ہے اسمبلی جہاں پہ بالکل نان نہ آ رہا ہے تو میں اس کو پہلے اسمبلی سیلیکٹ کروں گا کہ کون سی اسمبلی ہے جس پہ میں نے یہ کو ایڈو چلانے اس کو میں نے کلک کیا یہ میرے پاس اسمبلی ہے یہ اسمبلی پڑی ہوئی ہے اسمبلی کو میں کیا کروں گا کہ اس کو کلک کروں گا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسمبلی کو میں نے کیا یہ ہاں سے کلک جیسے میں نے کلک کیا ہے تو وہ آپ کو بتا رہا کہ یہ روڑ ٹو کے نام کی اسمبلی بنی ہوئی ہے اس کو میں کر دوں گا اوکے ٹھیک ہے جیسے میں نے اوکے کیا تو یہ میرے پاس ایک ونڈو اوپن ہوگی ہے اس کو اپنی رکوائرمنٹ کے مطابق اس کو ارجسٹ کر لیں یہاں پہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ اس کا روڈ نیم ہے جو میں کوئیڈر بنایا ہے اس کا روڈ نیم ہے اب اس کو چاہیں تو روڈ رینیم بھی اس کو کر سکتے ہیں میں آپ کو رینیم بھی کر کے اس کو دکھا دیتا ہوں یہ روڈ ٹو ہے اس کو میں نے کلک کیا اس کے بعد یہ آ جاتے جیس کا اسمبلی میں نے یہ یوز کی ہوئی ہے سٹیشن اس کا زیرو سے شروع ہو رہا ہے اور ساتھ میں اس کے انڈ سٹیشن یہاں پہ ہو رہا ہے اس کی جو فرکوینسی ہے وہ فائیو ہے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اس کو میں نے کلک کیا ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک اور وینڈو اوپن ہو گیا اس کو تھوڑا زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کی الانگ اس کی ٹینجنٹس ہے یہ فائیو ہے الانگ کرو ہے ایٹ این انکرمنٹ ہے اس کا جو کرو انکرمنٹ ہے وہ فائیو پائنٹ زیرو ہے اس کا الانگ سپائرل وہ ٹوانٹی ہے یہ ساری چیزیں آپ اپنی مطابق اس کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو میں آپ کو چینج کر کے دکھا دیتا ہوں اس کو میں ون کر دیتا ہوں ون آپ کریں گے تو اس کی فرکوینسی بہت کم ہو جائے گی اس کو ٹو کریں گے اس کی فرکوینسی بلکل بہت کم ہو جائے گی اس کی یعنی شارپنیس بہت بہتر آ جائے گی اس کو میں کرتا ہوں اوکے ٹھیک ہے جی یہ نیچے لکھو ہے اپلائی اور اوکے اس کو میں نے کر دیا اوکی جیسے میں نے کلک کیا ہے تو یہاں پوچھ رہا ہے کہ وہ اس کو ری بیلد دی کوئیڈور اس کو میں نے کیا کلک یہ دیکھیں یہاں پہ ورکنگ کر رہا ہے اور یہ اس نے ایک کوئیڈور بنا رہا ہے ابھی اور جیسی تھوڑا سے اس نے ٹائم لیا ہے بالکل چاند سیکنڈ لیا ہے چاند سیکنڈ کے بعد اس نے یہ یہاں پہ کوئیڈور شو کر دیا گیا اب ہم چلتے ہیں کوئیڈور کی طرف کوئیڈور ہمارا کہاں پہ ہے وہ بالکل الائنمنٹ کے اوپر بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس آگے اس کا کوئیڈور جس ڈیریکشن میں اس کی الائنمنٹ ہوگی سیم اسی ڈیریکشن میں کوئیڈور بنائے گا آپ اس کو یہاں سے کرب دے کے یوں بھی کر سکتے ہیں اس کو یوں بھی کر سکتے ہیں اس کو جیسے آپ کو ایزی ہو آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہو آپ اس کو یہاں پہ یہ بنا سکتے ہیں جی دوستو یہاں تک آپ کو سمجھ آگی ہے کہ یہ کوئیڈور کس طرح بنتا ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو اس کی طریقہ سمجھ گئے ہیں تو چلیے اس کے آگے چلتے ہیں آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے جو しرفیس ہے وہ کس طرح بنیں گی سرفیس کو بنانے کا طریقہ کا attack یہ ہمارے پاس ایک کارگزے بن گیا ہے اب میں اس کی تو سرفیس بنانا چاہ رہا ہوں اس کو میں نے قکک کیا ہے اس کے بعد کیا رائٹ کلک رائٹ کلک کیا ہے تو یہ ہمارے پاس آپشن آ رہی ہیں یہاں پہ کوئی ڈور پروپرٹیز اس کے نیچے ہے کوئی ڈور سرفیس کو میں نے کلک کیا ہے تو ہمارے پاس یہ ونڈو اپن ہو گیا یہ بتا رہا ہے کہ آپ کوئی ڈور سرفیس ہے وہ روڈ اے ہے اس کے بعد آپ لیفٹ سائٹ پہ آئیں گے یہ آپ کو ایک اون نظر آ رہے اس کو میں نے کلک کیا ہے اس کو بدلہ تھوڑا غور سے سمجھیں کیونکہ یہ کوئی بھی چیز اگر آپ نے مس کر دی تو آپ کی سرفیس صحیح طرح نہیں بنیں گی یہ سرفیس بن گی اس کو رینیم کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی رکوائرمنٹ آئی اس کےЙ نام دینا چاہتے ہیں اس جو اس کو نام دے رہے اس نے رینیم کر لیا اگرینیم کرنے کے بعد یہاں پہ آ رہا ہے اس کا سپیسیفائی کوڈ 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 اس کے ایڈ کریں گے اس کو میں نے کیا کلک جیسے میں اس کو کلک کیا distance کے اندر اے ہوتے ہو چکے گے جیہاں پہ آپ کو نن لکھا وہ نظر آرہا ہے اس کا آور ننگ کور rebellion کریکشن ہے اس ک spoم چیک کر دوں گا پہلے انچیک اس کو میں چیک کروں گا اب میں اس کا یہ جو سٹائل ہے ٹرائنگل سٹائل ہے اگر مجھے یہی والا سٹائل چاہیے تو یہی رکھ لیں ورنہ کوئی بھی آپ اس کا سٹائل چینج کر سکتے ہیں اس کو میں نے کر دیا سٹائل چینج کیا اس کو میں نے کر دیا اوکے رائٹ جی اب میں اس کو کروں گا اپلائی اور اوکے جیسے میں نے اپلائی اینڈ اوکے کیا پھر وہ پوچھتا ہے آپ اس کو ری بیلڈ کریں میں اس کو کہتا ہوں ری بیلڈ یہ دیکھیں جی یہ میرے پاس ایک سرفیس بن گی اگر آپ اس کو ویور کر کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ کلیر نظر آ رہی ہے یہ آپ کو پوری ایک سرفیس نظر آ رہی ہے شاید یہاں پہ آپ کو کلیر ہو رہا ہے کہ یہ جس طرح ہم نے سینٹر میڈین بنایا تھا سینٹر میڈین کے اس کے سائیڈوں پہ واک وے ہے یہ اس کا سینٹر میڈین نظر آ رہا ہے چاہیں تو آپ آپ اس کا شیڈیڈ سٹائل چینج کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو دیکھتے ہیں کونسیپچوال میں دیکھتے ہیں اس پہ تھوڑی ڈیٹیل اور دیرا کلیر ہو رہی ہے تھوڑا زوم کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ میرے پاس یہ اس کی پوری ڈیٹیل آ گئی یہ اس کا سینٹر میڈین ہے پھر لین ہے پھر اس کا شولڈر ہے پھر اسی کرب ہے کرب اگر اسے کلیر نظر نہیں آ رہی تو آپ کو یہ رائٹ سائٹ پہ یہ کرب نظر آ رہی ہے کہ یہ کرب ہے ساتھ میں اس کے یہ واک وے چل رہا ہے اس کو آپ کسی بھی سٹائل سے دیکھنا چاہتے ہیں ہیڈن میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ ان سے دیکھ سکتے ہیں اس کا ریلسٹک ہے اور اس کے سٹینڈرڈ ہیں اور سکیچ ہے اور اس کے ایکس رے ہیں ایکس رے بھی آپ کو یہ کر کے دکھا سکتا ہے کہ کون سے سٹائل سے آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ نے جو چیز ایک بنائی ہے وہ کلیر نظر آئے کہ وہ بن کے کس طرح ہی لگ رہی ہے ٹھیک ہے جی جی دوستو آپ نے دکھا کہ یہ پورا کوئیڈور میں نے آپ کو بنا کے دکھایا ہے جس میں پورا ڈیٹیل ورک ہے جس طرح ہماری اسمبلی ہے سیم اسی طرح اس کی سرفیس بنی ہے سیم اس طرح ہمارا کوئیڈور بن ہے نیکس لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ہی کوئیڈور کو ٹارگٹ کیس طرح کیا جاتا ہے اور پلاس میں آپ کو یہ بتاؤں گا اس میں جو ڈیل آئٹ ہوتی ہے ڈیل آئٹ کو اگزسٹنگ سرفیس کے ساتھ یا رف گیڈ سرفیس کے ساتھ ٹارگٹ کیس طرح کیا جاتا ہے میں امید کرتا ہوں آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہیں اگر نہیں سمجھ پائے یا کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو اچھے طریقے سے نہیں سمجھا پایا ہوں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں یا ووٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ چاہیں تو لنگڈن پر ٹچ کر سکتے ہیں یا فیس بک پر بھی ویلیبل ہوں جیسے آپ کو آسانی ہو آپ مجھ سے رابطہ کر کے اپنے کوئسٹن پوچھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ پھر ایک نئے لیکچے کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ